بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رُبِّهِ جَنَّتَانَ سورہ رحمان آیت نمبر چھالیس جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے در گیا اور گناہ کرنے سے رک گیا تو اس کے لئے دو جنتیں ہیں ایک سونے کی اور ایک چاندی کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانَ سورہ رحمان آیت نمبر باسر ان گزشتہ دو جنتوں کے نیچے دو جنتیں اور بھی ہیں ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتوں کی تعداد چار ہے حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جنتیں ایسی ہیں کہ ان کے برطن ان کے زیور اور جو کچھ ان میں ہے سونے کا ہے اور دو جنتیں ایسی ہیں کہ ان کے برطن اور ان کے زیور اور جو کچھ بھی ان میں ہے چاندی کا بنا ہوا ہے جنت والوں کے درمیان اور ان کے درمیان جو اپنے پروردگار کا دیدار کریں صرف ایک کبریائی کی چادر ہوگی اللہ کے چیرہ مبارک پر جنت ادن میں اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت الفردوس کی تعداد چار ہیں ان میں دو جنتیں سونے کی ہوں گے اور دو چاندی کی یہ چار جنتیں اونچے درجہ کی ہوں گی اس لیے کہ ان کے اور اللہ تعالی کے دیدار کے درمیان کبریائی کی چادر ہوگی ان جنتوں والے جب چاہیں گے اللہ تعالی کا دیدار کر سکیں گے دیگر بہت سی روایات میں اکثر جنتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالی کی دیدار کا ایک وقت مقرر ہوگا تو معلوم ہوا کہ وہ جنتیں ان کے علاوہ ہیں حضرت عمر بن سلامہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالی نے جب جنت الفردوس کا میدان اپنے دست مبارک سے بنایا پھر اس پر خالص ہونے کی اینڈ سے اور خوب مہکنے والی مشک کی اینڈ سے اس کی تعمیر فرمائی اس میں امدہ اقسام کے میووں کی درخت لگائے امدہ خوشبو پیدا کی اس میں نہریں چلائی پھر ہمارے پروردگار نے اپنے عش پر جلفعہ افروز ہو کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا میرے قلبہ کی قسم تجھ میں دائمی شراب پینے والا اور زناکاری پر ڈٹا رہنے والا داخل نہیں ہو سکے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں جنت میں فردوس ایک پہاڑ ہے اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں حضرت حسان بن نتیہ فرماتے ہیں جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جنت الفردوس کی طرف ہر رات سہری کے وقت نظر فرماتے ہیں اور اس کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنے حسن کے ساتھ مزید حسین ہو جائے بے شک وہی لوگ کمیاب ہیں جو مومن ہیں جناب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ یہ جنت کا امدہ اور عالی حصہ ہے اسے سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور یہ جنت الفردوس والے ارش کے قریب ہونے کی وجہ سے ارش کی چرچراہٹ کی آواز بھی سنیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور تمام انسانوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر والے آسمان کو شہروں سے مکہ کو مہینوں سے اشہر حرم کو راتوں سے لیلت القدر کو دنوں سے جمعہ کو رات سے اس کے درمیانی حصہ کو اوقات سے نماز کے اوقات کو فضیلت بخشی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں سے ایک جنت کو اپنے لئے منتخب فرمایا اس کو اپنے عج سے قریب ہونے کی خصوصیت بخشی اپنے ہاتھ سے اس میں پودے لگائے اور وہ جنت تمام جنتوں کی سردار کہلائی اللہ کی ذات پاک ہے جو چاہتی ہے مخلوقات کی تمام اقسام اور انوا میں سے کسی کو فضیلت کا شرف بخشتی ہے اللہ رب العزت سور مومنین آیت نمبر دس گیارہ میں ارشاد فرماتے ہیں جو مراز پائیں گے باغ تھنڈی چھاؤں کے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مومن کامل کے وہ سات اصاف جن پر آیات مذکورہ میں فلاحے دنیا و آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ جنت الفردوس کے وارث قرار دئے گئے بتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو صحیح اقائد کے ساتھ صفات زیل کے بھی موصوف ہیں یعنی وہ اپنی نمازوں میں خوافرز ہوں یا غیر فرز خوشیو کرنے والے ہیں اور جو لغو یعنی فضول باتوں سے خواہ کولی ہوں یا فیلی ہوں کناہرہ کرنے والے ہیں اور جو آمال و اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حرام شہوت سے حفاظت رکھنے والے ہیں لیکن اپنے بیویوں سے یا اپنی شرعی لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ ہے شہوت کی اس کے طلبگار نہیں رہتے یعنی حد شریعت سے نہیں نکلنے والے اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے اہد کا جو کسی عقد کے زمن میں کیا ہو یا ویسے ہی ابتدان میں کیا ہو خیار رکھنے والے ہیں اور جو اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو جنوط الفردوس بری کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بات قابل نظر ہے کہ ان ساتھ اصاف کو شروع بھی نماز سے کیا گیا ہے اور ختم بھی نماز پر کیا گیا ہے اس میں اشارہ ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو باقی اصاف اس میں خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے واللہ عالم اصاف مذکورہ کے حامل لوگوں کو اس آیت میں جنت الفردوس کا وارث فرمایا لفظ وارث میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح موروس کا مال اس کے وارث کو پہنچنا قطعی اور لازم ہے اسی طرح ان اصاف والوں کو جنت میں داخلہ یقینی ہے اور قد افلاحہ کے بعد اصاف مفلحین پورے ذکر کرنے کے بعد اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ فلاح کامل اور اصلی فلاح کی جگہ جنت ہی ہے جس میں داخلے کے بعد ہر شخص ہی یہ کہتا ہوگا یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دورک فرما دیا بلا شباہ ہمارا رب ماف کرنے والا قدردان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ایک مقام میں پہنچا دیا جس کے ہر چیز قائم و دائم ہے جنت ایسا ملک ہے جس میں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار پوری ہوگی وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ اللہ رب العزت عمل کی توفیق تا فرمائے آمین یا رب العالمین واللہو عالم آمین یا رب العزت عمل کی توفیق تا فرمائے